السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک تھاک خوش باش اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں آج میں آپ سب کو لے کے جاؤں گی کٹارپور جہاں پر سکھوں کا ایک بہت ہی مقدس مقام ہے بابا گرو نانک جی کا گردوارہ جس کو ہمارے پرائیم نیسٹر نے بہت خوبصورتی سے رینوویٹ کیا ہے تو سوچا کہ انہاں آج ویلوگ بنایا جائے تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ کٹارپور کا وزٹ کر سکیں رات میں کافی گرمی تھی لیکن صبح صبح بارش سے موسم بہت سوہانا ہو گیا تھا اور ہمارے لیے سفر کرنا کافی آسان ہو گیا تھا تو ہم نے صبح صبح اٹھ کے پیکنگ کی اپنی ضرورت کی چیزیں لی اور اپنا سفر سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہمارا سٹاپ تھا انایت بیکرز کیونکہ ہمیں کرنا تھا ناشتہ اور اپنے سفر کے لیے ہمیں کچھ سٹف چاہیے تھا تو ہم نے یہاں پہ رکنا مناسب سمجھا میں نے یہ بیکری پہلی دفعہ وزٹ کیا اور مجھے یہ بہت زبردست لگی یہاں کی مٹھائیاں بہت زبردست تھی اور مٹھائیاں کیونکہ ہماری دیسی سوغات ہے تو اگر وہ دیسی گھی میں بنی ہو تو ان کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے یہاں کی مٹھائیوں کی سپیشیلٹی یہی تھی کہ وہ سب دیسی گھی میں بنی تھی اور بہت لذیذ تھی اس کے علاوہ اس بیکری کا انٹیریئر بھی بہت اچھا تھا ڈائنین کی فسیلٹی بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ان کے ناشتے کی بات کروں تو اس میں بہت ورائیٹی تھی اور بہت مزے کا ناشتہ تھا یہاں پہ جو حلوہ پوری تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چکن اور چنے آلو کی سبزی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ حلوہ پوری میں حلوہ اور پوری تو مست ہے لیکن فلیور بہت مزے کا تھا اور ہمیں بناشتہ کر کے واقعہ بہت مزے آیا اس کے بعد ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا کیونکہ ہمیں پہنچنا تھا کرتار پور گرمیوں کے دن تھے لیکن موسم سہانا تھا ایون تو کہ دھوپ نکل آئی تھی تھوڑی گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن پھر بھی قدرے بھیتے موسم تھا ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ تھی اور ہم نے بہت خوشی سے جو ہے وہ اپنا سفر طے کیا اور ہم پہنچ کے کرتار پور یہ پہلی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی کی چیکنگ کر آئی ہے ریجلی تمام گاڑیاں اسی چیک پوسٹ پہ پارک کی جاتی ہیں اور آگے تین سے چار کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ آپ ای کارز کے تھروں تیہ کرتے ہیں ای کارز آپ کو پارکنگ لوٹ سے گردوارے تک لے کے جاتی ہیں اور واپسی پہ ایسے ہی گردوارے سے پک کرتی ہیں اور پارکنگ لوٹ میں ڈراؤپ کرتی ہیں اگر آپ کی گاڑی پروٹوکل نمبر کے ساتھ ہے تو آپ پھر اپنی گاڑی کو اندر لے جا سکتے ہیں ادر وائز آپ کی گاڑی پہلی چیک پوسٹ پہ ہی پارک کر دی جاتی ہے وہاں جا کے ہمیں کچھ فارمالٹیز کو پورا کرنا ہوگا اور پھر ہمیں انٹری ملے گی گردوارے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کا موسم اور انتہائی دلکش منظر ہر طرف ہریالی ہریالی ہے خوبصورت قسم کا آسمان اور دور سے پیاری سے سفید رنگ تاج محل سے ملتی جلتی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں کی فارمالٹیز میں میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی کیری کرنا ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو انٹری نہیں علاؤ گی آپ کو انٹری کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ شو کرنا ہے آپ کے پیکچرز لی جائیں گی اس کے علاوہ دو سو روپے سے دھائی سو روپے کے درمیان ٹکٹس ہیں وہ آپ کو دی جائیں گی اور پھر آپ انٹر ہوں گے گردوارے میں سفید اور گولڈن رنگ کی خوبصورت قسم کی بیلڈنگ جو کہ بابا گروڈنانک جی کا گردوارہ کہلاتا ہے ہم اس میں انٹر ہو گئے ہیں اور بہت خوبصورت ماربل یہ سکھوں کا مقدس مقام ہے تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو سر ڈھاپنے کے لیے پابند کیا جاتا ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو اپنی لیفٹ سائٹ پر ایک کمرہ نظر آئے گا جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں اور جمع کروائے جاتے ہیں آپ یہاں پر اپنے جوتے جمع کروائیں گے اور واپسی پہ یہیں سے لے کے آپ باہر نکت جائیں گے یہ وزٹر کارڈ ہے جو ہمیں وزٹ کرنے کے لیے پروائیڈ کیا جاتا ہے اور ہمیں واپسی پہ اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ کتنی گرینری ہے جو خوبصورت قسم کا منظر پیش کر رہی ہے یہاں کا ماربل انتہائی نفیز اور بہت ہی عالی کوالیٹی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ تاج محل سے بلکل بھی کم نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے تاج محل بنایا گیا ہے سفید اور خوبصورت یہاں پر بھی سفید اور گولڈن کلر کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور وہی چیز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے اب ہم جا رہے ہیں ان کی عبادتگاہ کی طرف چاروں طرف آپ کو بیلڈنگز نظر آئیں گی اور بلکل میڈل میں آپ کو ان کی عبادت کا نظر آئے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے ہیں اپنی ٹیچنگز کے اکارڈنگ پریچ کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنے بابا جی کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں یا جو بھی ان کی تعلیمات ہیں اس کے اکارڈنگ جو بھی ان کے ریچولز ہیں ان کو پرفارم کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی جی بابا گرو نانک کا ایک موجزہ یہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ایون تو کہ بہت گرمی تھی لیکن اس کا ماربل انتہائی آلا قوالیٹی کا اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ ہمیں بلکل بھی تپش محسوس نہیں کرنے دے رہا تھا تھنڈا ماربل تھا اور بلکل بھی ہمارے پاؤں کو انکمفٹیبل فیل نہیں ہو رہا تھا جی تو یہ ہے جی میریکل آف گرو نانک جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرنیڈ ہے جو یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے یہاں پہ کہ یہ پھینکا گیا تھا انڈیا کی طرف سے 1971 میں لیکن یہاں پہ بابا جی کی کرپا کی وجہ سے جو ہے یہ بلاسٹ نہیں ہو سکا ایکسپلوڈ نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ بدہ کیپشن اور پراپر ڈیٹیل لگایا گیا ہے یہ ہے جی وہ والا کونہ جہاں سے بابا جی جو ہیں وہ اپنی فصلوں کو پانی دیتے تھے ایکچلی وہ جگہ ہے جہاں بابا جی نے اپنی زندگی کے کافی سال گزارے اور اس کے بعد ان کی زندگی کے آخری ایام بھی یہیں پہ گزرے اور انہوں نے اپنی کافی زندگی کا حصہ یہاں گزارا اور پھر اس کے بعد یہیں پہ وفات پائی جس کی وجہ سے اس گردوارے کو سکھوں کی نظر میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور وہ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ فورنرز بھی آتے ہیں یہاں پہ سکھ بھی آتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اور یہاں ماتھا ٹیکتے ہیں یہ جی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں بلکل میڈل میں جو ان کی عبادتگاہ ہے وہاں پہ یہ گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور پہ کچھ اور چھٹے سے ٹیمپلز تھے مجھے کیونکہ زیادہ علم نہیں ہے کچھ زیادہ ڈسکرپشن وہاں پہ نہیں دی گئی تھی اس لئے میں آپ کو پروپر نہیں بتا سکتی لیکن یہ ہے جی بلکل گراؤنڈ فلور اور یہاں پہ آپ کو یہ دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم سٹیرز سے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو ان کی عبادتگاہ کے منظر نظر آئیں گے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے ہیں جس طرح بھی ان کے مذہب میں وہ ہے وہ پروپر اس کو فالو کرتے ہیں یہ جی کوریڈورز ہیں درمیان میں بابا جی کا وہ پورا ایک ٹیمپل سا بنایا سائیڈوں پہ کوریڈورز ہیں آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جی بابا جی کا وہ مقام ہے جہاں پہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بابا جی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور وہ یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یہ ان کا گورڈ پلیٹڈ سارا سٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت شینڈلیر لگایا ہے اور بڑا پیارا سا اور بہت اچھے سے منٹین کیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ ان کے مذہب کے اکارڈنگ جو بھی ہیں یہ کچھ مجھے تو علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ میرے سکھ بھائی ہیں اسے ایک برادری والے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے مذہب کے بارے میں کچھ جانا تھا جو مجھے ریکارڈ کرنے کی پمیشن نہیں تھی تو میں نہیں کر سکی اور پھر ہم نیچے آگئے اب ہم جا رہے ہیں جو میوزیم کی طرف یہاں پہ بہت زبردست قسم کا میوزیم بھی ہے جس میں بڑی پیاری پیاری سے تصویریں اور یہ خوبصورت میں نے جو ہے وہ ویو کیپچر کیا تھا ان کے عبادتگاہ کا اور بہت زبردست جگہ ہے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا بڑا خوبصورت اور بڑا مزے کا مطلب آپ کو الگ فیل آتی ہے یہاں پہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے وہ جگہ بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ عبادتگاہ کے جہاں پہ جو سکھ یاتھری آتے ہیں وہ وہاں سٹے کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ رات اگر رکھتے ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ سٹے دیا جاتا ہے اس کے لئے لنگر خانہ بھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا میوزیم جہاں پہ بڑی پیاری پیاری سے تصویریں کچھ سکھزم کی کچھ ان کی جو بڑی عبادتگاہیں ہیں جو مقدس مقامات ہیں ان کی جو ہیں وہ ساری لگائی گئی ہیں اور بڑا پیارا سے یہ میوزیم تھا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تلاب ہے جہاں پہ سکھا کے نہ ہاتے ہیں اور یہاں پہ بارش ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ گندہ ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے پھر اس کا پانی بدلا جائے گا سامنے آپ کو سپریٹر نظر آ رہا ہے اس کے دوسری طرف عورتوں کا سویمنگ پول یا طلاب یا جو بھی وہ لوگ اس کو بولتے ہیں یہ یہاں مردوں کا ہے وہاں پہ عورتوں کا ہے یہ کچھ سٹرکچرز بھی رکھے گئے ہیں یہاں پر اور بہت زبردست جگہ ہے مجھے یہاں آکے بینگ مسلم مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا اس کو وزٹ کر کے بہت مزہ آیا اور بڑا ہیوچ قسم کا یہ گردوارہ ہے اور بڑا خوبصورتی کے ساتھ بڑے زبردست کلر کامبینیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے سکھیاتری اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو لازمی آئیے اور اس کو وزٹ کیجئے یہ آپ کی جگہ ہے اور آپ ہی کے لیے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے تھینکیو فر واشنگ